موسیقی درمیان تو آج کے اس میچ میں کیا کچھ ہوا اور دونوں ٹیمز نے کیسی پرفارمنسز دکھائی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے اس میچ میں مین آف دی میچ کون بنا ہے یہ ساری تفصیلات اچھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں کے چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دور پرائس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو فاری طور پر ملتے رہیں ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلیئے واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایشیا کب دوہزار تیس کے میچز جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہیں پرچھلا میچ جو تھا وہ ایش سے ایشیا کب کا سب سے بڑا ٹاکرا تھا یعنی یہ پاکستانا بھارت کا جو کے بارش کی ویس سے کالڈ آف ہو گیا اور یہ میچ جو ہے مکمل نہیں ہو سکا تو آج جو میچ کھلا گیا وہ کھلا گیا بنگلہ دیش اور اکوانستان کی ٹیموں کے درمیان یہ میچ جو ہے وہ کھلا گیا لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں تو آج کے اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم ٹاوز جیتا اور ٹاوز جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو فرانڈ جیسے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم نہیں جیتے گا تو ایسا کچھ نہیں ہو آج کے اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے بہت زیادہ اچھی پرفارمیس دکھائی آج کے جو ہے ایمپورٹنٹ مقابلے کے اندر اور جو ہے ایک اچھا سکور انہوں نے بنایا تو بات کریں گے بنگلہ دیش کے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی گئی مہتی آسن کی طرف سے اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو جہاں پہ پراؤڈ ہوگا کیونکہ انہوں نے آج کے اس میچ میں جو ہے سینٹری سکور کی جو کہ اس ایشیا کپ کی جو ہے وہ پہلی سینٹری تھی اس کے بعد بات کریں گے نجمال حسین شانٹو کی جو کہ بڑی اچھی پرفارمیسز دکھاتے چلے آ رہے ہیں اور جو ہے پچھنے میچ میں بھی ان کی بہت ہی کار کر دی تھی تو آج کے اس میچ میں انہوں نے بہت ہی زبردست پرفارمیسز دکھائی اور جو ہے انہوں نے ایک سو پانچ گندوں کا سامنا کیا اور ایک سو چار رنس کی زبردست ایننگ کے لی انہوں نے بھی سینٹری سکور کی اور جو ہے یہ دونوں کھلاڑی جو ہے آج کے اس میچ میں جو ہے سینٹورین رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے شاندار ایننگ کے لی اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو ہے بہت ہی زبردست ٹوٹل تک پچھانے میں اہم کردار دا کیا بات کریں کہ شاکیبال حسین کی تو انہوں نے اٹھارے کے اندوں کو سامنا کیا اور 32 رنس بنائے اور نوٹ آٹ رہے تو فرینڈز اپنے ٹاپ سکورش کی مدد سے بنگلہ دیش کی ٹیم ایک بہت ہی اچھے ٹوٹل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی بنگلہ دیش کی ٹیم نے پچاس ورز میں جو ہے تین سو چونتیس رنس بنائے اور اس دوران ان کی پانچ چھٹے گئی تو جی ہاں فرینڈز تین سو کا جو ایک نفسیاتی سکور ہوتا ہے اس کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئی بنگلہ دیش کی ٹیم اور تین سو چونتیس رنس بنائے اور اگوانستان کی ٹیم کو آج اس میچ ہو جیتے کے لئے تین سو پینتیس رنس کا ٹارگیٹ دیا بات کریں گے اگوانستان کے بولرز کی تو اگوانستان کی بولنگ جو ہے وہ بہت مضبوط بولنگ لائنپ بانا جاتا ہے اور اور اگوانستان کی ٹیم جو ہے وہ بولنگ کے لئے بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ ان کے جو بولرز ہیں وہی ان کی سٹرینٹھ ہے لیکن اس میں میچ کے اندر جو ہے بنگلہ دیش کی جو ٹاپ آرڈرز بیٹسمن تھے اور جو باقی دیگر بیٹسمن تھے جنہوں نے سینچری سکور کی انہوں نے جو ہے اگوانیوں کے بولنگ لائنپ کو جو ہے بری طریقے سے دھوکے رکھ دیا اور آج کے اس میچ میں جو ہے اگوانی جو بولرز ہیں ان کے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بنگلہ دیش کی جو بیٹسمن ہیں انہوں نے جو ہے اگوانستان کے بولرز کو بہت اچھی طرح سے کھیلا تو بات کریں گے اگوانستان کی جب سے گلبدین نائکی جنہوں نے آٹ اوورس کرائے تھاون رنز دی ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے مجیب و رحمان انہوں نے دس ورس کرائے باسٹرٹ رنز دی ایک وکٹ حاصل کر سکے کریم جنہوں نے چھے ورس کرائے انتہالیس نائکی اور کوئی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو فرینڈز اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آج اگوانستان کی جو بولنگ تھی وہ کتنی زیادہ جو ہے ایک اچھی نہیں رہی بری بولنگ رہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگوانستان کے صرف پانچ سی کھلاڑی آٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے بنگلہ دیش کے صرف پانچ سی کھلاڑی آٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے اگوانستان کی ٹیم والے اور جو ہے بنگلہ دیش کے جو بیٹس پین تھے انہوں نے اتنا اچھا سکور بنا لیا اس کے اسے میچ کے اندر اور سینٹریز بھی سکور کر سکے تو اگوانستان کے جو بولنگ سے ان کی پرفارمنس آج اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی جس کے والے سے وہ جانے جاتے ہیں اس کے بعد جب بات کریں گے اگوانستان کی بیٹنگ کی تو جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو پہلے ہی جو ہے اتنا بڑا ٹارگٹ ان کے سامنے ان کے جو تسکیر احمد ہے وہ بھی اچھے بولر ہے اسی زیادہ شاکی برہسن ہے وہ بھی اچھے آل آنڈر ہے تو ان کے سامنے بیٹنگ کرنا آسان نہیں ہوتا تو اگوانستان کی ٹیم نے ایک اچھا جو ہے انہوں نے سٹارٹ تو کیا اگوانستان کی ٹیم نے اچھا سٹارٹ کیا اور ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ بھی اچھا کیا اگوانستان کے بیٹسمنوں نے لیکن فرینڈز وہ جلدی ہار بان گئے کیونکہ ٹارگٹ ہی بہت بڑا تھا ان کے سامنے تو آج کے سامنے میں جو ہے اگوانستان کی ٹیم وہ کامیاب نہیں ہو سکی بات کریں گے ان کے بیٹسمنوں کی تو ان کی طرف سے ابراہیم زدران انہوں نے چوتر گینڈو کا سامنے کی چھتر گینڈو کا سامنے کیا پچھتر گینڈز سکور کر سکے حشمت اللہ شاہیدی جنہوں نے سارٹ گینڈو کا سامنے کی ایک آوانس کی انہوں نے ایک سیلی 50 سکور کی رحمت تشاہ اس طریقے سے جو ہے اگوانستان کے جو بیٹسمن ہیں ان سے کسی کی طرف سے بھی سینسری نہیں آ سکی جبکہ بنگلہ دیش کے جو بیٹسمن تھے وہ ان سے کافی زیادہ آگے رہے آج کے سامنے یہی وجہ تھی کہ اگوانستان کی ٹیم جو تھی 335 سن کا جو ٹارگٹ تھا اس کو کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور چھوالی چھاریا تین آورز میں ہی پوری ٹیم جو ہے 245 سن بنانے کے بعد آل آٹ ہو گئی تو اگوانستان کے جو بیٹسمن تھے وہ اسے جو ٹارگٹ تھا اس کا سامنا نہیں کر سکے تو بات کریں گے بنگلہ دیش کے باولرز کی تو بہت ہی زیادہ اچھی بالنگ کی بنگلہ دیش نے کیونکہ جیسے ان کے بیٹسمنوں نے بیٹسمنوں نے بیٹنگ کیے بلکل ویسے ہی جو باولرز نے پورا پورا ساتھ دیا اور بہت ہی اچھی بالنگ کی گئی اور پوری ٹیم جو ہے انہوں نے اگوانستان کی آؤٹ کر دی بات کریں گے تسکین احمد کی تو انہوں نے آٹ اشاریہ تین آؤورز کی رائے چوالیس رنز دیئے چار رکھٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے چوری فل اسلام انہوں نے نو آؤورز کی رائے چھتیس رنز دیئے تین رکھٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مہدی اصلاح انہوں نے آٹ آؤورز کی رائے اکتالیس رنز دیئے اور اگوگٹ حاصل کر سکے تو فرینڈ اس طریقے ساتھ کا جو میچ تھا جو کہ بنگلہ دیش اور اکوانستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا تھا جو کہ ایشیا کپ کا چوتھا میچ تھا یہ میچ جو الہور کے کذافی سٹیڈیا میں کھیلا جا رہا تھا آج اس میچ میں جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے نو آسی رنز سے کامیابی حاصل کر لیے تو جی ہاں فرینڈز بنگلہ دیش کی ٹیم نے جو ہے نو آسی رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کیا اور پوائنٹ سیبل پر جائے ان کی پوزیشن لازمی باتیں بہت زیادہ مستحقم ہو جائے گی اس طرح سے بھی کیونکہ نیٹرن ریٹ کپ پہ اگر بات آتی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے کافی بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو مبارک ہو آج کا یہ میچ جیتے کے لیے اب بات کریں گے من آف دی میچ کی کہ آج کے اس میچ میں من آف دی میچ کون رہا ہے اور من آف دی میچ کی ایوارڈ کس نے اپنے نام کیا ہے تو فرینڈز آج کے اس میچ میں جو ہے اچھی پرفارمنسز سامنے آئی ہیں اگر بولرز میں بات کریں تو تسکین احمد نے چار اٹھے حاصل کی اگر بیٹس مینوں کی بات کریں تو ابراہیم زدران نے افکانستان کی طرف سے 75 رنز سکور کیے اس کے علاوہ دو سینٹریز بھی آئیں بنگلہ دیش کی طرف سے جس میں مہدی حسن نے 112 رنز سکور کیے اس کے ساتھ نجمال حسن شانٹو نے نجمال حسن شانٹو انہوں نے 104 رنز کی اننگز کے لئے زبردست کی سمی لیکن 3 رنز من آف دی میچ بنائے گیا ہے تو رہے ہیں من آف دی میچ بنگلہ دیش کے آل آرنڈر مہدی حسن جنہوں نے 8 رنز کریا ایک تالیس رنز دیئے ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاندار سینٹری سکور کی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 112 رنز کی انہوں نے زبردست ایننگ کے لئے 120 رنز گندہ کو انہوں نے سامنا کیا تو مہدی حسن کی اسی شاندار اور زبردست آل آنڈ پرفارمیس کی بدولت ان کو آج کی اس میچ کا بہترین کھلاری قرار دیتے ہوئے من آف دی میچ کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے تو فرینڈز یہ تھی آج کی اس میچ کی ڈیٹیل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو مزید ایشیا کپ کے مطالق جو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن کے رپیس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں تو حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے اور زبردست ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے آپ نہ رکھے گا بہت زیادہ خیال بہت زیادہ خیال بہت زیادہ خیال